اس مال پر نساب کے بعد نساب مکمل ہونے کے بعد اس مال پر ایک سال گزر جائے گا تو آپ کو زکاة دینی ہے پچاسی گرام سونا جو ہے یہ سونے کا نساب ہے کسی انسان کے پاس پچاسی گرام سونا ہو ابھی زکاة واجب نہیں ہوگی پچاسی گرام یا اس سے زیادہ ہونے کے بعد اس سونے پر اور مال کے ساتھ ملا کر بھی کیونکہ سونے اور چاندی کو روپے پیسے سے ملائے جائے گا اگر سونا ہے پیسہ ہے تو دونوں کو ملائے جائے گا کیونکہ کرنسی کی ویلو ہم سونے کے اعتبار سے نکالتے ہیں انشاءاللہ تھوڑا سا آگے بات کریں گے تھوڑا اشارہ کر دیں گے لیکن یہ کہ عام طور پر اگر میرا سونا میرا سونا ہے مرد کا سونا ہے اور میرے پاس پیسہ بھی دونوں کو ملائے جائے گا بیرل میں یہ کہہ رہا تھا کہ پچاسی گرام انسان کے پاس سونا ہوگا اس کے بعد ایک سال گزرے گا اور اسی حالت میں سونا باقی رہا تو آپ پر زکاة واجب ہے ورنہ زکاة واجب نہیں ہے اگر مان لیجئے ابھی میں نے نساب میرا مکمل ہو گیا سال میں نے شروع کر دیا اس کے بعد آٹھوے مہینے میں وہ اسی گرام ہو گیا سونا اسی گرام ہو گیا آٹھوے مہینے میں تو ایسی صورت میں جب سال مکمل ہوگا تو مجھے زکاة نہیں دینی ہے کیونکہ نساب سے کم ہو گیا جب دوبارہ اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب دوبارہ پچاسی گرام سونا ہوگا تو میں وہاں سے سال گرنا شروع کروں گا یعنی پہلا سال جو ہے وہ نل ہو گیا وہ ملغا ہو گیا ختم پہلے جو میں سال شمار کر رہا تھا وہ سال ختم ہو جائے گا جب دوبارہ میرا سونا پچاسی گرام کو پہنچے گا تو ایسی صورت میں میں دوبارہ سال شروع کروں گا اور وہاں سے جب ایک سال ہو جائے گا تو میں زکاة ادا کروں گا سال شروع کروں گا